دوستو فیصلہ تو حیدر آباد لوگ سبا کے لوگوں نے لیا امائیم پرموک صدود دین اویسی صاحب کو پھر سے لوگ سبا چناؤ دو ہزار چوبیس میں ووڈ دے کر پارلیمیٹ بھیجا آج اویسی صاحب پارلیمیٹ میں بولڈ رہے ہیں دیس اور دنیا کے لوگ سن رہے ہیں لیکن اویسی صاحب کے ساتھ دو اور سانسٹ جیت کر جانا چاہیے تھا اخترالیمان صاحب بیہار کے کشنگن لوگ سبا سے وہی مہراشتہ اور انگاباد لوگ سبا سے امتیاز جلیل صاحب ہیں اویسی صاحب مسلمانوں کے آواز ہیں اور یہ چھپایا نہیں جا سکتا چونکہ لگاتار مسلم مددوں پر وہ بات کرتے ہیں یعنی اویسی صاحب کے پارٹی کو لگاتار مسلمانوں نے نکارا ہے بار بار جو ہے حسد الدین اویسی صاحب چلا چلا کر بول رہے ہیں لیکن ان کے امیدوار کو ووٹ نہیں پڑتا لیکن اویسی صاحب حیدر آباد سے جیتتے ہیں اور دیز بھر کے دلت مسلمانوں کی بات اور دیز کے سویدھان کی دائرے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں اویسی صاحب پھر گرج رہے ہیں اویسی صاحب پھر پارلیامنٹ میں بول رہے ہیں اور اویسی صاحب کو پھر چناؤ کے وقت بی جے پی کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں جن کے لیے وہ بول رہے ہیں اویسی صاحب جن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہی لوگ بی جے پی کا ایجنٹ بھی مال رہے ہیں ہیدر آباد کے لوگ اس کے بوجود بھی اویسی صاحب کو چن رہے ہیں کبھی ہیدر آباد میں بھی کانگریس کا گڑھ تھا اور اویسی صاحب ان کے پارٹی کو پہچانا اور اویسی صاحب کو وڑ دیا وہاں کے لوگ بھی چاہ رہتے تو بدلاؤ کرتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اویسی صاحب کے کارنامے کو دیکھتے ہوئے ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے لگاتار جو ہے اویسی صاحب کو وڑ دے کر پارلیامنٹ میں بھیجتے ہیں ہیدر آباد کے لوگ سوچتے ہیں یہ دیز بھر کے لوگوں کے مدے کو اٹھاتے ہیں مجلوموں کی مدے کو اٹھاتے ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں اور دلیتوں کے مدے کو اٹھاتے ہیں اس لیے اویسی صاحب کو ہیدر آباد کے لوگ چنتے ہیں اور اس کا فائدہ دیز بھر کے مسلمان اور دلیتوں کو ملتا ہے دوستو گوھر سے جرہ اس تصویر کو دیکھئے ایم آئیم پرموکشود الدین اویسی صاحب کی تصویر ہے اور ایک طرف مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی تصویر ہے بیچ میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم موڈی کے ساتھ کانگریس کے برے لیڈر راہل گاندھی کی تصویر ہے لیکن اس تصویر میں کوئی کمیٹ نہیں ہے کوئی آروپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی اسود الدین اویسی صاحب راہل گاندھی جس جگہ پر جو تصویر ہے وہاں پر ہوتے یا مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہوتے تو آج کمینڈ بھی ہوتے آروپ بھی ہوتا اسی لئے اسود الدین اویسی صاحب لگاتار اپنے چناوی صبح میں بولا کرتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں لیکن اس فوٹو کو دیکھ کر ایم آئیم کے بیہار یوتھ پردیس سچی معصوم رجانے کہا ہے کہ اسود الدین اویسی صاحب نے بیہار جھارکھن اور مہاراشت میں اپنا کینڈیڈیٹس کو اتارے لیکن اسود الدین اویسی صاحب ہی واحد سخص ہے جنہوں نے اپنا لوگ سوا سٹ کو بچا پایا ادھر مولانا بدر الدین اجمل صاحب بھی اپنے سٹ کو نہیں بچا پائے ان کے جو امیدوار تھے وہ چناو ہارے کارن یہ ہے کہ ستر پرتیشت مسلم آوادی والے ووٹرز یہ سوچتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا بی ٹیم ہے چونکہ تمام تر جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ لگاتار اروپ لگا رہے ہیں کہ بدر الدین اجمل صاحب بی ٹیم ہے اور ادھر اویسی صاحب بھی بی ٹیم ہے ستر پرتیشت مسلم موٹرز کو مال لیتے ہیں یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج یہ فوٹو سوچل میڈیا میں وائرل ہے اٹھارویں لوگ سوا کے جو سفت گرن سماروز کی تصویر ہے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پی ام موڈی اور راہول گاندی ہاتھ ملا رہے ہیں راہول گاندی کے جگہ اویسی ہوتے یا مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہوتے تو آج کیا ہوتا مسلم جو ووٹرز ہیں مسلم مدداتا ہے جو مسلم سماج کے لوگ ہیں ان کو کیا کہتے تو کہیں نہ کہیں آسود الدین اویسی صاحب کو براہ بشکھش کے چلنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے اس پر بی جے پی کی بی ٹیم کا الزام لگ دیا رہا ہے دوستو ہم بات کریں گے لگاتار آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا میں اس وقت یہ تصویر وائرل ہے اور اس تصویر میں یہی کہا جا رہا ہے کانگریس کے برے لیڈر راہل گاندھی اپنے پی ایم سے ملاقات کر رہے ہیں تو آخر سود الدین اویسی صاحب کا بھی پی ایم موڈی ہی ہے اور بدر الدین اجمل صاحب کا بھی پی ایم موڈی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں ان کے منطری سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اس پر آروپ لگے گا اور یہ آروپ جو ہے ستر پرتیسٹ ساٹھ پرتیسٹ لوگ جو ہم مان رہے ہیں کہیں نہ کہیں پورا مان لے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جے فلسطین کے بعد بھی بات چل رہا ہے سدستہ جانے کی خبر آپ سن رہے ہیں تمام تر خبریں آپ کے پاس ہیں لیکن اویسی صاحب بلکل ڈٹے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بلے ہی مقابلہ لٹھی سے نہیں ہو زبان سے ہی ہو میڈیا کے مادھیم سے ہی ہو مقابلہ کرتے ہیں اور بری سوج بوجھ کے ساتھ وہ اپنا زباب دیتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کوئی اصمیدانک باتیں نہیں کہی ہے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے سپتگرن کے سماروں کے دوران پہلے بھی وائرل دوہجار انیس میں ہوئے تھے اور اس بار بھی جے میم جے بیم کا تو نعرہ دیتے ہیں لیکن اس بار جے فلسطین کہا کے جو ہے وہ فسے تھے اور اس پر لگاتار جو ہے لوگ جو ہے پرتکریا لگ لگ طرح کے لوگ دیئے اس کے بوجود بھی اویسی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں ان کے گھر پر جو ہے حملہ ہوا ہے ان کے کالیت پوتھا گیا ہے دھمکیاں مل رہی ہیں اس کے بوجود بھی اس سے کوئی فرق پرنے والا نہیں ہے بارہال دوستو اسود الدین اویسی صاحب کی جو پارٹی ہے اب بیدھان سواشناؤں کی تیاری میں جھٹ چکی ہے چونکہ اب مہراشت میں جو مہراشت میں اکتوبر مہینے میں اس بار بیدھان سواشناؤں کا اعلان ہو سکتا ہے اور بیہار میں بھی دوہجار پچیس بیدھان سواشناؤں ہے لوگ وہی الزام لگا رہیں گے بی ٹیم پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کیا بیا کر رہی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں مسلم سماج کدھر رکھ کریں گے بارہال دوستو لگاتار اپ ڈیٹ پانے کے لیے The Message News یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل سسکرائب کر لیجے گا فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو لائک فولو شیئر کر دیجے گا